کہ اس امت کے علماء نے قرآن کی بھی حفاظت کی جس کی وجہ سے آج قرآن اصل شکل میں موجود ہے اس امت نے قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون نکال کے کتابی شکل میں محفوظ کر کے امت کو دے دیا وہ قانون بھی آج الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے تو اب اس امت میں تین قسم کے ڈکیت پیدا ہوئے ہیں ایک ڈاکو وہ ہیں جو قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں دوسرے ڈاکو وہ ہیں جو حدیث پر اعتراضات کرتے ہیں جن کو ممکنین حدیث تیسرے اس امت کے ڈاکو وہ ہیں جو فقہ کی کتابوں پر اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو فقہان قانون کی کتابیں لکھیں یہ غلط ہے آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل اسلامی قانون ہے کیا تو یہ تین قسم جن میں دو ڈاکو تو قرآن پر اعتراض کرنا مشکل کام ہے وہ تو بیس ہے تو یہ دو قسم کے ڈاکوی سمت میں ہول سیل کے حساب سے اب پیدا ہو رہے ہیں اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ جو آج کل نئے نئے لوگوں کے دعوے ہیں نا کہ اب علم پھیل رہا ہے دین کا علم کیا ہو رہا ہے پھیل رہا ہے فیس بک کھلا رہا ہے اب جو چاہے جس حدیث پر تحقیق کر سکتا ہے لہذا اب علم زیادہ ہے اب ہمیں پرانے علماء کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دعویٰ خود قرآن و حدیث کے خلاف ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیوں خلاف ہے صحیح احادیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علم آہستہ آہستہ اڑ جائے گا علم کیا ہوگا کم ہو جائے گا دیکھو علم کی دو قسمیں ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم دینی علم نام ہے قرآن و حدیث کا اور دنیاوی علم نام ہے میڈیکل سائنس ہے انجینئرنگ ہے اور دس قسم کے جو علوم ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے قرب قیامت میں دنیاوی علم کم ہو رہے کیا ہیں بھئی دنیا کا جو علم ہے آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں کم ہوتا نظر آئے گا جتنا فیوچر کی طرف جائیں بول لو نا بھائی زیادہ جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے علم کیا ہوگا آہستہ آہستہ اٹھے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں علم دین کا علم بڑے گا نہیں بلکہ کم ہوگا جتنا ماضی کی طرف جائیں گے علم میں آپ کو مضبوط اور پختہ علماء نظر آئیں گے جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو سرے سے عالم ہی نہیں ہیں مگر دعوے اتنے بڑے بڑے کہ وہ علماء کو جناب ایسے بنا کے پیش کریں گے جیسے ہم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں تو یہ خود ان لوگوں کا جو ایک دعویٰ ہے نا کہ اب علم اتنا پھیل گیا ہے پھیلا نہیں ہے اب علم کیا ہو رہا ہے کہ میں پہلے زیادہ تھا تو اس لئے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم دین کے علم کے معاملے میں ہم نے پچھلے لوگوں کو فالو کرنا ہے اور دنیاوی علم کے معاملے میں ہم نے اگلوں کو فالو کرنا ہے بعض سمجھ میں آرہی کی نہیں آرہی میں ایک ٹیکنیکل قسم کا مسئلہ بتاتا ہوں اس سے یہ بات کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ بیٹھے گی دیکھو کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے پہلے جتنے فقہہ گزرے ہیں ان سب نے لکھا ہے کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے کیوں لکھا ہے اس زمانے کے جتنے طبیب ڈاکٹر حکیم تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کان میں جو چیز ڈالی جائے وہ دماغ میں پہنچتی ہے وہ کہاں پہنچتی ہے جیسے میں آپ کے کان میں ایک بات ڈال رہا ہوں کہاں پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے ایک الگ بات ہے لیکن پہنچنا کہاں چاہیے اس کو تو کہتے تھے جیسے مفتی تاریخ مسئلہ جب بیان کرتا ہے تو کان سے نکل کے اس کو پہنچنا چاہیے دماغ میں تو ایسے ہی جب کوئی ڈراب ہم کان میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی کہاں پہنچیں گے آپ کی کھوپڑی شریف میں یہ پرانے حکیموں کی تحقیق تھی اس تحقیق کی بیس پر اس وقت کے جتنے علماء تھے فقہات تھے انہوں نے فتوہ دیا کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ روزہ کوئی بھی ایسی چیز جو دماغ میں پہنچا ہو یا پیٹ میں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے آج میڈیکل سائنس کی ریسرچ کیا ہو گئی ہے چینج ہو گئی ہے تمام ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ کان میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ کچھ ڈالا جائے تو آپ کی کھوپڑی میں وہ بولو پہنچیں اب جب یہ تحقیق علماء کے سامنے آئی تو پھر کیا ہوا علماء کی دو رائت بن گئی ہیں بنوری ٹاؤن کے علماء ہیں قابل احترام ہیں اور بہت سارے مدرسوں کے انہوں نے کہا بھئی وہ پہلے کے فقہہ اتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے فقی تھے ان سب نے لکھا ہے کہ کان میں دوہ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو وہ کیسے غلط لکھ سکتے ہیں لہذا وہ اسی رائے پر قائم ہیں کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا عرب علماء اسی طرح جامعہ تو رشید ہے دار علم قرنگی ہے اور پاکستان کے اور کچھ دیگر علماء ان کی رائے یہ ہے کہ بھئی وہ علماء ٹھیک ہے بہت بڑے تھے لیکن ان کی تحقیق کی بیس کیا تھی اس زمانے کے حکیموں کی تحقیق تو جب وہ تحقیق بدل گئی تو مسئلہ بھی کیا ہو جائے گا آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا جب کان میں دوہ ڈالنے سے کھوپڑی تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے تو کان بزاتے خود تو ایسی چیز نہیں ہے نا جس سے روزہ ٹوٹے بات آ رہی ہے سمجھنا تو اب ایک اسی طرح مجلس سے تحقیق لگی ہوئی تھی بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے میں بھی اس مجلس میں شرکت کا موقع ملا تو ایک عالم نے ایک دلیل دی انہوں نے دلیل یہ دی کہ بھئی ہم کیسے اس زمانے کے علماء جو دین میں علم میں ہم سے کئی گناہ آگے تھے ہم ان کی تحقیق کو کیسے چھوڑ دیں وہ تو ہم سے علم میں کئی گناہ آگے تھے دوسرے مفتی صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا انہوں نے کہا جیسے اس زمانے کے علماء اس زمانے کے حساب سے زیرو ہیں اسی طرح اس زمانے کے حکیم اس زمانے کے ڈاکٹروں کے لحاظ سے کیا ہیں زیرو ہیں اس چیز کو دیکھا جائے گا کھوپڑی میں بات بیٹھی کان میں بات جا کے دماغ تک پہنچی اس کا مطلب کان میں دوہ ڈالنے سے دماغ تک پہنچتی ہے اصل میں دوہ نہیں بات پہنچتی ہے لیکن وہ بھی ہر ایک کے نہیں پہنچتی کسی کے پہنچ رہی ہے کسی کے ان کے دست نازک کے لیے بھیجی تھی تو پہنچی خبر پہنچی تو یہ پہنچی کے پہنچی نہیں پہنچی تو شاعر کہہ رہا ہے میں نے محبوبہ کے دست نازک نازک ہاتھوں کے لیے پہنچی بھیجی تھی خبر پہنچی تو یہ پہنچی کے پہنچی نہیں پہنچی ایسی چیزیں کہاں پہنچتی ہیں خوش قسمت لوگوں کی پہنچتی ہیں ایسی چیزیں خیر تو اور آج کل محبوبہ کے دست نازک بھی نہیں ہوتے آج کل خواتین بڑے بڑے چپیٹ لے کے بیٹھی بھی ہیں وہ ونس اپونا ٹائم کے محبوبہ کے دست نازک کے لیے بھیجا جاتا تھا اب ایسا نہیں ہوتا تو خیر تو یہ بات ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے دنیا کا علم کیا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے دین کا علم آہستہ آہستہ کم کیسے کم ہو رہا ہے پروپر کتنے بڑے بڑے پروفیسر اس وقت ہیں جن کو عربی نہیں آتی یہ جو مشہور ہے نا جن کی بڑی ایک زبردست شاپ ہے آج کل ان کو عربی نہیں آتی محقق بننے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ جس زبان میں ریسرچ جس زبان میں اسلام کی ساری ریسرچ ہے اس زبان کو آپ سیکھو جیسے کسی ڈاکٹر کو انگلیش نہیں آتی اور وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے کیا کرپیش کر رہے تحقیق بھئی میڈیکل سائنس کی تو ساری کتابیں انگلیش میں ہیں آپ کیسے ریپورٹیں پیش کر رہے ہو آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا اور آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے محقق اس وقت موجود ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ جو علماء کے خلاف صبح و شام ان کو صرف نہف جو عربی کی بیس ہے نا بیس اس سے نواقف ہیں ان میں ایک مشہور بہت بڑے فتنہ پرور صحاب ہیں انہوں نے ایک لفظ کہا کہ دو قول ہیں اس میں یہ احوت ہے ایک قول کیا ہے احوت احوت کو کیا پڑھ رہے ہیں محترم یہ تو جو میرے تفسیر کے لیکچر پڑھتے ہیں نا ان کو بھی اتنی عربی کا مسکم آتی ہوگی ازربو کا مانا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا احوتو کا مانا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط بعض دفعہ دو قول ہوتے ہیں نا فقہہ کے ایک میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے تو فقہہ لکھتے ہیں یہ احوت ہے یہ کیا ہے احوت احوت کا مطلب اس قول پر عمل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے جیسے امام حنیفہ کا قول ہے کہ قربانی واجب ہے امام شافی یا امام احمد الحمل کہتے ہیں کہ سنت موقع دائے سعودی عرب کے ایک عالم کا فتوہ ہے کہ بھئی احوت کیا ہے ابو حنیفہ کے قول کیا ہے اس میں احتیاط زیادہ ہے حدیث اس طرف بھی ہیں احتیاط اس قول کو لینے میں کیا ہے یہ علماء ہوتا ہے کہ بھئی اس قول میں کیا ہے احتیاط ہے تو احوت کو کیا پڑھ رہے ہیں محترم چینل پہ احوت لیکن چونکہ پبلک کو پتا نہیں ہوتا محقق بھائی احوت بھی آتا ہے ان کو کیا ہوتا ہے احوت بھی آتا ہے احوت ایسے بڑے بڑے میں اگر ہم یہ کام شروع کر دیں نا ان پروفیسروں کی اس طرح کی غلطیوں کو نکال نکال کے تو ہمارے پاس پھر اس کے علاوہ کوئی اور کام کا ٹائم اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں ان لوگوں کی لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں لیکن ان کو موقع مل جائے تو فوراں سے پہلے کرتے ہیں وہ حالانکہ وہ زبان کی لڑکھڑات ہوتی وہ جان بوجھ کر کوئی سرف پڑھنے والا احوت نہیں پڑے گا کم از کم احوت ہو یہ میرا بھانجا بیٹھا ہے بھی اس عربی گریمر کے پہلے سال میں جامع ترشید میں اس کو بھی پتا ہوگا میرا خیال ہے احوت ہوتا ہے احوت احوت ہوتا ہے احوت نہیں ہوتا تو ایسے اتنی ایک مہترہ میں بڑے مفسر ہیں وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں پہلے میں بتاؤں اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے قرآن کے الفاظ ہیں وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اللہ مگر اس حال میں وَهُمْ مُشْرِكُونَ کے وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں یعنی دنیا میں اکثر لوگ جو گوڑ کو مانتے ہیں اس دور میں وہ اکثریت کیا تھی مشرک تھی جبکہ اللہ کو یہ شرک والا اسلام سوری شرک والا ایمان قبول نہیں ہے جیسے عیسائی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں بہت سارے مذہب ایسے ہیں جو اللہ پر گوڑ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ دوسروں کو شریع بھی کرتے ہیں یہ پوری امت اجمع ہے کہ اس حال کا یہی مطلب ہے اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہے اور جس نے ذرا بھی عربی گرہمر جانتا ہونا وہ یہی ترجمہ کرے گا بہت بڑے مفسر صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اکثریت وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کے ساتھ یعنی مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں یعنی عیسائی سے مراد کون لے لیا مسلمان کہ مسلمانوں کی اکثر یہ شرک کر رہی ہے تو کیا کہاں کی کہاں لگا دی ایک بہت بڑے مفسر ہیں انہوں نے یعنی جو لفظی ترجمہ بھی نہ کر سکے لوگ ان کے سن رہے ہیں کہ یار تحقیق کیا ہے it is called تحقیق تو میں میں نے میرا شورٹ کیلے پائن ہے کہ مامو بنانا دنیا میں سب سے آسان کام ہے جو آدمی جس فیلڈ کا نہیں ہوتا وہ بہت جلدی مامو بنتا ہے بہت جلدی مامو بنتا ہے ان لوگوں سے علماء کبھی متاثر نہیں ہوتے کہ وہ تعریف کر رہے ہیں یار زبردست کیونکہ علماء کے پاس علم ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے یہ ان تلوں میں تل نہیں ہے لفاظی ہے علماء نہیں متاثر ہوتے اب علماء کے متاثر نہ ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء چاہتے ہیں اپنی دکانے چلیں دوسروں کی دکانے نہ کھلیں یہ مطلب نہیں ہے بھائی علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے ایک بڑے مفسر ہے انہوں نے ترجمہ کیا کہ یوم الحج الاکبری قرآن میں آتا ہے نا حج اکبر کے دن تو اس کا ترجمہ کیا حج کے بڑے دن حج کے بڑے دن حالکہ حج کا بڑا دن نہیں اس سے مراد ہے بڑے حج کا دن حج کے بڑے دن میں اور بڑے حج کے دن میں بڑا فرق ہے حج کا بڑا دن کا مطلب حج کا دن ہوتا ہی بڑا ہے یہاں یہ مراد نہیں ہے الحج الاکبر کا مطلب ایک حج اصغر ہوتا ہے اور ایک حج اکبر حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں اور حج اکبر وہ حج کو کہتے ہیں نوزی لحجہ کو ہوتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے عمرے کے دن نہیں بلکہ بڑے حج کے دن تو چونکہ موصوف صفت کا نہیں پتا مضاف مضاف علیہ کا نہیں پتا اب حج الاکبر الحج الاکبر میں حج موصوف ہے الاکبر کی آئے اس کی صفت ہے یعنی وہ حج جو کہ بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے یہ مطلب ہوگا موصوف صفت کے ترجمے میں مضاف مضاف علیہ کی عربی زبان تو ایسی ہے کہ ذرا سے زبر زیر پیش کے فرق سے ترجمے میں زمین آسمان کی تبدیلی ہو جاتی ہے مگر ان لوگوں کو وہ تبدیلی کا علم نہیں ہوتا سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات اب دیکھو میں عربی زبان کی باریکیوں کو آپ کو ذرا بتاتا ہوں آپ یہ جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ اطعمانا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اطعمانا جس نے ہمیں کھلایا اگر آپ اطعمانا میں میم کے زبر کو جزم کر دیں تو ترجمہ کیا ہو جائے گا الٹا الحمدللہ اللہ اطعمانا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کو ہم نے کھلایا نیاری بات میرا خیال ہے اطعمانا اور اطعمانا میں بولو فرق ہے جزاک اللہ اور جزاک اللہ میں کیا ہے جزاک اللہ اللہ بدلہ دے جزاک مطلب تجزیہ کرے تمہارا تجزیہ کسے کہتے ہیں جز جر جز بنا دینا کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تجزیہ نہیں ہوتا جزای جزی تجزیہ تن تجزیہ نگار ہوتے ہیں کیا مطلب ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انیلائز کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو الگ الگ رکھ کے غور کر رہے ہوتے ہیں تو جزاک اللہ کا مطلب کیا اللہ تمہارے جز بنا دے بہت سارے تمہارا ہاتھ وہاں پڑھا ہو لوگ دیکھ رہے ہوگی یہ ستار بھائی کا یہ ہاتھ ہے انیلائز ہو رہا ہے نا ایک ایک چیز پہ الگ الگ سے کیا ہو رہا ہے غور ہو رہا ہے یہ ان کی آنکھیں ہیں یہ الگ سے رکھی ہوئے ہیں آپ تو کتنا فرق ہو گیا جزاک اللہ اور جزاک اللہ میں تو یہ تو میں نے چھوٹی سی مثالیں دی ہیں عربی گرامر اور عربی گرامر جب تک کسی بابے کے پاس بیٹھ کے علم حاصل نہ کریں اس وقت تک عربی کتابوں سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کے باپ کو بھی عربی آجے مادرت کے ساتھ اب باپ کا لفظ ایشو بنایا تو اب بار بار باپ کلس مارکیٹ میں آئے گا کیونکہ مامو آپ کو پسند نہیں آیا ٹھیک ٹھیک عربی میں جو ہے نا عربی گرامر سیکھنے کے لیے تو پروپر جب تک استاز نہیں ہوگا دو سال اس کی صحبت میں پروپر پریکٹس نہیں ہوگی عربی گرامر کی علف بے بھی آپ کو نہیں آئے گی یہ تو بابو اور استاز کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں یہ تو کتاب سے علم آئی نہیں سکتا میں نے عربی سیکھنے کے لیے چھ مہینے صرف صرف میں لگائے ہیں اپنے استاز کے پاس اور میں اکیلا اکیلا شاگر تھا انہیں استاز کا اتنی محنت کی انہوں نے پھر جا کے مجھے گرامر پر عبور حاصل ہوا سمجھتے ہو پھر اس کے بعد ناہو ہے پھر ان کتابوں پھر اس کی پریکٹس ہے کتابوں میں یعنی صرف گرامر پڑھ کے نہیں آ جاتی اس کو آگے کتابوں میں پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے آٹھ سال تک پھر انہی زبانوں میں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں پھر جا کے عربی میں اتنی عبور حاصل ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی اور حدیث کی عربی اور فقہ کی عربی سمجھنا شروع کرتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے اس کتاب میں لکھاوا کیا ہے ورنہ ان بچاروں میں 99.9 فیصد کو اللہ کی قسم یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لکھاوا کیا ہے جس نے دو ترجمہ کر دیا اٹھا کے جو ہاشیہ چڑھا دیا اب کلپ بنا کے مارکٹ میں ڈالا لوگ بلے بلے کر رہے ہیں واہ 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 فقہ انفی میں ویل مچھلی کیا ہو گئی حرام ہو گئی تو یہ چل رہا ہے مارکٹ میں تو یہ پتہ نہیں اس امت کا انجام ہونے والا کیا ہے ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ نا اہلوں کے ہاتھ میں چند کتابیں آ گئی ہیں اور وہ ایٹم بم نہیں ہوتا ہے جیسے گرنیڈ اگر کسی فوجی کے ہاتھ میں ہو جو ٹریننگ یافتہ ہو وہ اس کو صحیح استعمال کرے گا اس کو پتہ ہے پن کہاں نکالنے اس کو پھارنا کہاں ہے میں نے اور کسی بچے کے ہاتھ میں نا اہل کے ہاتھ میں گرنیڈ آ گیا تو کبھی کسی بزرگ پہ تنس کرے گا کبھی کسی کی کتاب کا حوالہ نکال کے اس کو کافر قرار دے گا کبھی اس کا سارا دن کام ہی ہی ہوگا ڈراتا فیرے گا اور ہر آدمی بھاگے گا بھائی یہ گرنیڈ کہیں میرے اوپر نہ پھڑ جائے لوگ کہیں گے سب اس سے ڈرتے ہیں یہ کسی سے نہیں ڈرتا تو تو وہ مجھے خاتون انگریز کی بات یاد آ گئی اس نے کہا کہ پادریوں نے کیا کر دیا بیڑا گھڑک کر دیا تو اس امت کی ڈیووسی بھائی